السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً امام عالی مقام نے اپنے عمل سے ظاہر فرما دیا کہ ہم ایسوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ایسوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اسی لئے آپ نے الگ نماز پڑھیں اپنے قبیلے میں نماز پڑھیں اپنے قیمے میں نماز پڑھیں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھیں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اپنے قبیلے اپنے صحاب اپنے قیمے میں نماز پڑھنا الگ ازا دینا آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اہلِ بیتِ اتھار سے بغض رکھتا ہے عادت داقینہ رکھتا ہے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق تفرمائے لے بیتِ اتھار سے محبت کرنے کی توفیق تفرمائے